میں پھر کہتا ہوں ہماری فوج ہماری فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے ہمارے بچے جو جانے قربان کرتے ہیں جو انشہادتیں دیتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے بانڈروں کے حفاظت کرتے ہیں ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں یہ جو مخالف طولہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مخالف طولہ اپنے یہ وہی مخالف طولہ ہے یاد کیجئے یہ کون ہے جو سٹنگ چیف آب آرمی سٹاف کے مطلعے کیا گفتگو کرتے تھے جو کیا میں وہ باتوں میں جانا نہیں چاہتا کہتا تھا on the floor of the house پھر یہ ہی کہوں گا ان کو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے نہ سیاسی کلچر کو اتنا خراب کریں سیاسی کارکن کسی بھی پارٹی کا ہو ہم اس کی عزت کرنی ہے آج ایک ایک سال ہو گیا ہے ہم دربدر پھر رہے ہیں بات ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں تک چلی گئی ہے اس لیے میں پھر بزارش کرنا چاہتا ہوں خدارہ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں خدارہ ہم سب مل کر میں پھر کہتا ہوں عمران خان کے علاوہ قیدی نمبر 804 کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر پاکستان کو آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جمہوریت کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں آپ موشی استقام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنی ہوگی کیا پیٹی آئی کا بیانیاں بدل گیا ہے کیا پیٹی آئی کا بیانیاں وہی ہے سنیں پیٹی آئی کیا ہے پیٹی آئی اس وقت ستر اسی فیصد پاکستانی پیٹی آئی ہے پیٹی آئی یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں رول آف لاؤ ہو عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر عدالتوں میں ہر کسی کے لیے انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے یہاں پر فیسز کے ساتھ آپ کو انصاف نہیں ملنا چاہیے یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں آج وہ پارٹی کیا کر رہی ہے جو آپ نے آپ کو بڑا ڈیموکریٹک کہتی ہے جتنا ظلم جبر اس چھے مہینے میں ایک سو دو لوگ کہتے ہیں ملوث ہیں کیا کہا ہے سب نے مضمت نہیں کی نو مئی کی سب نے کی ہے جو ملوث ہیں ان کو کیجئے ٹرائل ان کا شوقت بسرا کیا نو مئی کے معاولہ ملوث ہے میں اپنے اپنی بات کرتا ہوں اس وقت میں اپنے حلقے حرون آباد میں موجود تھا اسی طرح پورا پاکستان بھئی ایک سو دو لوگ ہیں تار بھئی کیجئے میں نے مضمت کی اس کی وجہ یہ ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف جو بھی کرتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے لیکن میں پھر بیٹھ کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں کو بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کی بیٹیاں ہیں آپ ہم سے ہیں ہم آپ سے ہیں خدارہ اگر کس سے غلطی ہو گئی ہے اگر کس سے غلطی میں پھر کہہ رہا ہوں تو اس کو درگزر کرنا چاہیے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس لیے جو کچھ حالات ہیں آپ آنے والے دنوں میں مہنگائی بروزگاری لوگ یہ چھبیس کروڑ کا ملک ہے پچیس چھبیس کروڑ کا ملک ہے چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان اگر ہم لوگوں نے اگر اسی طرح چلتے رہے چونکہ جو دوسرا ٹولہ ہے وہ چوروں کا ٹولہ ہے ان کی جائدادیں باہر ان کے بچے باہر مران خان کیا کہتا ہے خان کہہ دیا نمبر چار کہتا ہے باز میں ماضی میں کیا ہوتا تھا دیل کرتے تھے اور خانہ کبہ میں بیٹھ کے جاگر کہتے تھے کہ ہماری کوئی دیل نہیں ہوئی باز کیا پانچ سال دی ہوئی ہے پھر کیا دا سال دی ہوئی ہے تو خان کیا کہتا ہے میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے میری ڈیڈ بارڈی تو جا سکتی ہے میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا میں پھر کہوں گا میں اپنے اداروں سے کہوں گا کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کی تباہی کر سکتی ہیں بربادی کر سکتی ہیں ایک پارٹی ہے پوائنٹ ایو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے سوچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی کہاں پہ کچھ چیز کمی کتائی ہوگی ہے تو اس کو اگنور کر کے تمام لوگوں کو راستہ دینا چاہیے اور اس لیکشن کے نتیجے مجھے بتائیں نہیں ہے جو لیکشن ہے کیا اس کو کوئی کریڈی بیلٹی رہ گئی ہے میں آپ صحابی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کوئی کریڈی بیلٹی مجھے بتا دے کوئی صحابی کہ آپ ان کو بٹھا بھی دیتے ہیں ان چوروں کو جیلے کے اندر ساٹھی گال ہو گئی ہے پبلک سے تو واتنی ہوئی اگر آپ ریزلٹیں ناؤنس کر دیتے ہیں چھے مہینے یہ نہیں رہ سکیں گے چونکہ جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور اس کو عوام کی بیکنگ نہیں ہوگی پاکستان میں استحقام نہیں آئے گا اداروں میں استحقام نہیں آئے گا اس لیے میرے بھائی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اسی این نیچے آروز نے دیے بلکل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو ہائی کورٹ نے انڈورز کیا جو کہ بڑی انفورچنٹ بات تھی کہ ایک ایکٹ میں کوئی ایسی رسٹرکشن نہیں لگائی گئی کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہو یا سنگل اکاؤنٹ ہو اس کو ایک ٹیکنیکیلٹی پہ ایک رول بنایا جاتا ہے دو دن پہلے شیڈیول سے اور اس کو کہیں چھاپا بھی نہیں جاتا اور نہ اپنی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے کیا اور شوکت صاحب کو اور سنم جاوید کو ایک ٹیکنیکیلٹی پہ ڈسکولیفائی کیا جاتا ہے جو کہ ڈسکولیفیکشن وہی ہے جو کہ جس کا افیکٹ وہی ہے جو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کا ہے کہ آپ نے اس آدمی کو پانچ سال کے لیے ڈبار کر دیا وہ آج کریکشن سپریم کورٹ نے کی ہے کہ ایک رول جو کہ کانفلکٹ میں ہو ایکٹ کے ساتھ وہ ایجزسٹ نہیں کر سکتا اور اس کی ٹیکنیکیلٹی کو ختم کر کے ان کو پرمیشن دی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں اور یہ ایک بہت ہی خوشائن موقع ہے کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ایک نارمل اور لبرل انٹرپٹیشن کر کے اس کو کیا ہے جو کہ انفورچنیٹلی ہائی کورٹ نے نہیں کیا اور ہمیں افسوس ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو کہ ہمیشہ سے بڑا پروگریسیو رہی ہے کیونکہ ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں جائیں اور الیکشن کریں یہ کبھی نہیں کیا گیا کہ آپ پری الیکشن ہی ان کو ڈسکولیفائی کر دیں ٹیکنیکیلٹیز کے اوپر یہ تو مارچن لاؤ کے زمانے میں اس طرح کی ٹیکنیکیلٹیز پر ڈسکولیفائی کیا جاتا تھا جو کہ ہماری اب تک کی جتنی جورسپروڈنس ہے لاؤ کی اس کے اگینسٹ ہے اور یہ آج ہمارے صرف اس بینچ نے نہیں بلکہ دوسرے بینچز نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ آپ رائٹ جو ہے کنڈیڈیٹ کا نہیں لیں گے اور اس کو الیکشن لڑنے دیں اگر کوئی ایکسپنسز وارہ میں آتے ہیں وہ پوسٹ الیکشن ایشوز ہیں آپ دو تین کنڈیشنز دیمی ہیں جو آروں نے دیکھنی ہے اس کے علاوہ کسی اور کنڈیشنز کو نہیں دیکھ سکتے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی پیل میں نہیں آئے کیونکہ یہ جو اس وقت تک جس طرح سے الیکشن کرائے جا رہے تھے آر اوز نے جس طرح سے ان کو صرف پی ٹی آئے کے کنڈیڈیٹس جو کہ ہمیں مجورٹی میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ڈسکولیفائی کیا تھا ڈیفرنٹ ٹیکنیکیلٹیز پہ وہ آج سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا ہے اور ہم ان کا بڑا مشکور ہیں فاس طور پر اپس کانڈرز کے مطلق سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کر دیا ہے کیونکہ ہمارے سب لوگوں کے ایو کی بنیاد پر اپس کانڈرز کی پیپر خارج ہوئے تھے آج کورٹ نے سیٹل کر دیا ہے کہ وہ اسی کے کاغذ خارج نہیں ہوں گے یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں آج جو ججمنٹ آئیے